کیونکہ دیکھیں آپ اگر توشہ خانہ ریفرنس بھی دیکھیں تو معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ پروسس شروع کر دیا ہے کہ جی اس کے اندر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے تحت جو لیڈر ہے ہیڈ ہے آف پولیٹیکل پارٹی اگر وہ نہ اہل ہے تو وہ اپنی جو چیئرمنشپ ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتا تو اس کے اگر ایسا ہوا تو اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر دیکھیں جی یہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ہے باسر تریسٹھ موجودہ شکل میں یہ جنرل زیاء الحق کے مارش اللہ کی شرارت ہے اور یہ ایک طرح سے جمہوریت پر شبکون مارنے کے لیے انہوں نے ایک مورچہ بنایا تھا یہ جب اٹاربی ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو جو عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندے تھے میں اور حاجی عدیل صاحب ہم نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کو ختم کریں اور جو اریجنل ہیں یعنی جو تریسٹھ کے آئین میں بنے تھے باسر تریسٹھ وہ لے آئیں جو اس شکل میں یہ تو زیاء الحق نے اس پر ڈالے ہیں تاکہ سیاستدانوں کو ایک طرح سے پریشان کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک تلوار لٹکائی جا سکے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت 38 ترمیم میں لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں مانا اب بھی دیکھیں جب آپ بات نہیں کریں گے تو ریفارم کیسے ہوگا ان چیزوں کو آپ یہ جو سیاسی لینڈ مائنز جو راستے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہٹایا جا سکے گا دیکھیں یہ جو چارٹر اف ڈیموکریسی تھا 2006 میں جو سائن ہوا وہ بہت اہم تھا اور 2014 کا کوڑیٹا جو شروع ہوا وہ اصل میں حکومت کے خلاف بھی تھا لیکن وہ چارٹر اف ڈیموکریسی کے خلاف تھا وہ چونکہ پرانی پارٹیاں سب متفق ہو گئی تھی کہ کوڑیٹا نہیں کریں گے تو وہ نئے ایکٹروں کو لے آئے جو ایجنئر تھے جو ایک طرح سے کھیل کھیلتے رہے ہیں پیچھے سے وہ ان کو لے آئے تو اب بھی وقت ہے کہ سیاستدان اپنے تجربتوں سے سیکھیں آپس میں بات کریں اور اس طرح کی چیزوں کو ہٹائیں جو سارے دنیا میں ہے کہ جب تک آپ کانوکٹ نہ ہوں کیسے آپ نائل ہو سکتی ہیں وہ تو کوٹ میں آپ چلے جائیں کوٹ میں آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے اور اخوہ فائنلائز ہو جائے اس کے بعد پھر آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے لیکن یہ جو شروع سے آپ کہے کہ صدیق اور امین اور یہ سبجیکٹیو چیزیں جو کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکتی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کیسے مزاک ہوا میرے خیال میں نئے سرے سے سیاستدانوں کو سچائیے اور یہ نئی پارٹی آئی ہے اس نے بھی اب سبق سیکھا ہے چھوڑے دیر میں ان کو اندازہ ہوا ہے کہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی چیزوں کو جا آپ کے مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہی تھی آپ کو اعتراض نہیں تھا لیکن آپ کے خلاف یہ اب استعمال ہو گئی ہیں تو اب تو کمس کم باتشیت کے لئے آپ تیار ہو جائیں اور میں سبجھوں کہ نیا چارٹر اور ڈیموکریسی کریں جس میں مرشلہ کی ساری چیزیں جو مرشلہ نے ڈیلی تھی وہ عین سے نکالیں مگر اس کے لئے کسی کو راہ ہموار کرنی ہوگی افریسی آپ خٹک صاحب ماضی میں تو ہم دیکھتے تھے کہ ایسے زیرک سیاستدان تھے جو راہ ہموار کرتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکسٹریم پوزیشنز حکومت نے لے لی ہیں اور حکومتی نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر تیمور صاحب یہاں پہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیا جو ایکسٹریم پوزیشنز انہوں نے لے لی ہیں تو کیا چارٹر آف ڈیموکریسی آپس میں باتچیت بھی ہو سکے گی کی نہیں ہو سکے گی جی ہونا تو ضروری ہے نا میں نے جیسے پر شروع پیس گیا دیکھیں نا پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات ہیں مثلا سپیکر صاحب نے بعض چیزیں کی جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے گورنروں نے بعض چیزیں کی جو آئین کے میں نہیں تھی لیکن انہوں نے کی لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کے لئے دیکھیں نا یہ سیاسی اختلاف یہ کوئی قبائلی دشمنی تو نہیں ہے نا یہ ٹرائبلیزم کا ہم کیوں شکار ہو رہے ہیں نہیں یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ جو سیاسی اختلاف ہے یہ قبائلی دشمنی نہیں ہے اور اگر قبائلی دشمنی نہیں ہے تو سیاست دانی دوسرے سے بات کر کے جو یہ کشتی ہے اس کو کیوں نہیں باہر نکال سکتے